بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کریں گے اس وقت صحیح صورتحال ہے کیا اور کیا عمران خان جو میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان پارٹی کی قیادت سے ناخوش ہیں تو کیا وہ بڑی شدیلیں بھی کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح کی صورتحال ہے دیکھیں شروع میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن پارٹی کو دے دی ہے عمران خان صاحب نے پارٹی کو یہ کہہ دیا ہے کہ اپریل اور مئی یہ دو مہینے فیصلہ کن ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان دو مہینوں میں کوئی بریک تھو ہو گیا ہم نے جو چھینہ گیا منڈیٹ ہے وہ واپس لے لیا تو ویلنگوڈ اگر ہم ان دو ماہ میں منڈیٹ واپس نہ لے سکے تو پھر یہ معاملہ بہت لمبا چلا جائے گا اور پھر اتنا آسان نہیں ہوگا منڈیٹ واپس لینا اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے پارٹی کو کہ اگر ہم نے ایڈیٹیشن نہ کی اور اگر ہم نے اس نظام کو اس حکومت کو ٹاف ٹائم نہ دیا اور ہم نے ان کو دو سے تین مہینے بریتنگ سپیس دے دی تو ان دو سے تین مہینوں میں یہ دوبارہ طاقتور ہو کر اور دوبارہ تحریک انصاف پر حملہ آور ہوں گے اور ایک ظلم کی نئی داستان جو ہے وہ رقم کی جائے گی اور ظاہر عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ حکومت کا پلین یہ ہے کہ حکومت کسی طرح سے بھی جسٹس قاضی فائز اسے صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں اور اگر جسٹس قاضی فائز اسے صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر تو پاکستان کے حالات بہت ہی خوفناک حد تک خراب ہو جائیں گے اس لیے کہ قاضی فائز اسے صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہی وہ ایسے تمام مظالم جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئے ویسے تو ایسے سے ظلم پاکستان میں ہوئے ہیں جن کی آج کے زور میں تاریخ نہیں ملتی لیکن جب قاضی فائز اسے صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی تو پھر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا جو پچھلے دس ماہ میں ظلم ہوا ہے تو اس لیے امران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو میں مسلسل لکھ رہا ہوں میں نے ایک بڑا تفصیلی ٹویٹ کیا ہے جو آپ نے پڑا ہوگا کہ امران خان صاحب کیوں اپنی پارٹی کو ایک بات بار بار سمجھا رہے ہیں جو امران خان صاحب کی پارٹی کو سمجھانے سے کاثر ہیں اور امران خان بہت اپسٹ ہے اس بات پر وہ کور نہیں ہے جیل میں بیٹھ کر وہ بے بس ہے جیل میں بیٹھ کر کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں میں جو ٹویٹ میں نے لکھا تھا اس میں شاید کچھ لوگوں نے نہ پڑھا ہو تو میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ امران خان صاحب سے میں نے یہ لکھا تھا کہ جب بھی جیل میں کوئی مل کر آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ امران خان صاحب کیا رہے ہیں امران خان صاحب کیسے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے کیا وہ ڈی مورلائز تو نہیں ہیں گبرائے ہوئے تو نہیں ہیں پریشان تو نہیں ہیں تھک تو نہیں گئے یہ ساری چیزیں ہم بار بار پوچھتے ہیں تو ظاہر ہے تمام لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آج تک امران خان نے اپنی ذات کی بات نہیں کی اپنے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کی بات نہیں کی آج تک امران خان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا صحیح ملتا مجھے سونے صحیح نہیں دیتے مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک وکیل نے بتایا کہ جب امران خان صاحب کو شفٹ کیا گیا یہ اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا گیا تو امران خان صاحب کو بہت مشکل صورتحال میں رکھا گیا بہت امران خان صاحب کو تکلیف دی گئی بہت عذیت دی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان صاحب کیونکہ اٹک میں انہوں نے کہا کہ میں اوکے ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب عمران خان صاحب کو ادھر شفٹ کیا تو بہت ان کی تظلیل کی گئی ان کو بہت عذیت دی گئی ان کو بہت تکلیف دی گئی تو مجھے ایک وکیل نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ عمران خان صاحب ڈسٹر میں تو کہتا ہے کہ ہم نے خان صاحب سے بہت پوچھا کہ خان صاحب بتائیں کوئی ایشو ہے تو خان صاحب نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے خان صاحب کوئی پریشانی کوئی مسئلہ خان صاحب نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے آپ باہر دیکھیں جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ کیا کر رہے ہیں میری آپ چھوڑ دیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ معاملہ ہے اور خان صاحب نہیں بتا رہے تو ہم نے بشرہ بی بی کے ریویسٹ کی کہ آپ خان صاحب سے پوچھ لیں تو آپ کو تو خان صاحب بتا دیں گے کہ کیا مسئلہ ہے تو مشرا بی بی صاحب نے پوچھا تو خان صاحب نہیں بتا رہے تھے جب انہوں نے بہت زیادہ اسرار کیا تو پھر خان صاحب نے ان کو بتایا کہ ہاں مجھے بہت تکلیف میں رکھا گیا ہے بہت مجھے زیادی جاری ہے لیکن خان صاحب نے مشرا بی بی کو سختی سے روکا کہ یہ بات نہیں باہر کرنی یہ بات بالکل نہیں کرنی میرے حوالے سے کوئی کمزور بات نہیں جانی چاہیے کہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں میں مطلب یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے مشکل سے دوچار کیا گیا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میرا کوئی بھی باہر کمزور امیج نہیں جانا چاہیے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں میری جان بھی وقت نہیں رکھتی اس ساری جنگ میں لہذا یہ نہ ہو کہ آپ باہر یہ بات کریں اور کارکنان ڈیم اور رائز ہوں کہ عمران خان شاید اندر گھبرا گیا ہے یا پریشان ہو گیا ہے تو عمران خان نے کہا کہ میرے اوپر جو بھی بیٹ رہی ہے اس پہ کسی طرح کی آپ پریشانی نہ لیں اور آپ بلکل ایزی ہو جائیں اور میرے حوالے سے کسی طرح کی باہر جا کر کوئی بات نہیں کرنی اور یہی بجا ہے کہ جتنے رپورٹرز وہاں جاتے رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تک عمران خان نے اپنی ذاتی تکلیف کی بات نہیں کی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جس طرح سے اس میں ہے مطلب اس کے بلکل جذبات اس کے اسی طرح سے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ بلکہ علامہ راجہ ناصر آباد صاحب نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو بنی گالا بھی ملتا رہا ہوں میں عمران خان کو زمان پارک بھی ملتا رہا ہوں لیکن میں نے عمران خان کو زمان پارک اور بنی گالا میں اتنا مطمئن نہیں پایا جو میں نے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں مطمئن پایا ہے کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم مل ہے اپنے ساتھ ٹائم گزارنے کے اور ظاہر ہے عمران خان صاحب پچاس ساٹھ سالوں سے ایک سلیبرٹی ہے انٹرنیشنل ہے ہمارے کوئی دوست بیٹھے تھے میں نام لے دیتا ہوں افانولا خان نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی جو عمران خان صاحب کے قزن بھی ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بھائی ہیں اینامولا خان نیازی صاحب کے بھائی ہیں اور بکھر سے وہ جیت گئے تھے لیکن ری کاؤنٹ میں ان کی سیٹ چلی گئی ہے اور جو ہے ان کے وہ ظاہر ہے ری کاؤنٹ میں جب ری کاؤنٹ ہوا اس کے بعد وہ سارا ان کا بھی لیگل میٹر چل بھی رہا ہے لیکن ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور ان کے جو مدب مقابل تھے ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا تو عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے عزیز بھی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ حسان نیازی صاحب کے سگے چچا ہیں اور جو زبیر نیازی صاحب ہیں ان کے مامو ہیں یہ تو یعنی بڑا اور ان کا ظاہر ہے ٹھیک ہے حفظ اللہ نیازی صاحب کا بڑا ایک رہت ہے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید اور وہ ساری چیزیں ہیں ان کا ایک موقف ہے لیکن یہ وہ فیملی ہے جس میں سے آپ دیکھیں کہ ان کے ایک بھتیجے اور ایک بھانجا جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے جو ٹاپ ٹین ففٹین لوگ ہیں ان میں یہ دونوں شامل ہوتے ہیں اور ان دونوں نے میریٹ پر اپنی جگہ بنائی ہے اور بھلکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور سیز بھی بتا دوں زبیر نیازی صاحب کے حوالے سے ہمیں کسی نے یہ بات بتائی کہ عمران خان صاحب کو یہ ہوتا تھا کہ زبیر نیازی کیونکہ میرا عزیز ہے رشدار ہے تو یہ نہ لگے کہ میں اپنے رشدار ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی ٹکٹ دیتا ہوں یا اس کو پارٹی میں کوئی مطلب اوپر لا رہا ہوں تو اس پہ کافی عمران خان صاحب ڈیسٹارپ ہوتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا یہ تاثر جائے کہ عمران خان اپنی رشداروں کو نواز رہے ہیں تو اور اسی وجہ سے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ کہا گیا کہ آپ علیمہ خان صاحبہ کو کچھ چیزیں دے دیں ان کے بالے کر دیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گوھر صاحب کو انہوں نے چیرمن بنائے تو اپنی فیملی میں سے وہ کسی کو کوئی پولیٹیکل رول نہیں دینا چاہتے گو کہ ان کی بہن جس طرح سے اپنے بھائی کے لیے ان کی بہنیں جنگ لڑ رہی ہیں تو یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ کس طرح سے بہنیں جو ہیں وہ جرت اور بہادری کے ساتھ مضبوطہ صاحب کے ساتھ بھائی کی جنگ لڑ رہی ہیں تو زبیر نیازی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جب ایک انہوں نے زمینی الیکشن لڑا یاسمین راشد صاحبہ کا الیکشن تھا اور انہوں نے جس طرح سے اس میں سارے قردار دا کیا تو یاسمین راشد صاحبہ نے جا کے مران صاحب کو کہا کہ کیا زبردست اس نے جنگ لڑی ہے زبیر نیازی نے کمال کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اب میرے نیچے اگلا الیکشن یہی لڑے گا ایم پی ایک سیٹ پہ تو میں سے لڑواؤں گی اس کے بغیر تو اب یہ الیکشن مطلب نہیں جیتا جا سکتا جتنا یہ زبردست یہ نوجوان ہے اور جتنی اس نے محنت کی ہے تو خان صاحب جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے خوش ہوئی ہے کہ وہ میرٹ پہ پورا اتر آیا ہے زبیر نیازی یعنی امنان خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ تاثر جائے کہ وہ کسی کو اس وجہ سے کوئی وہ ٹکٹ دے رہے ہیں یا اوپر لارہے ہیں کہ وہ ان کا ریلیٹیو ہے حسان نیازی دیکھ لیں کتنی قربانی ہے نہیں حسان نیازی نے مجھے ایک بار شیخ رشی صاحب نے کہا کہ حسان نیازی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو یہ شاید بات ہے جب یہ لانگ مارٹ کی بات ہے یہ پتہ نہیں کون سا موقع تھا جب ابھی حسان نیازی مطلب یہ تو ابھی پچھلے ایک سال میں حسان نیازی بہت اوپر آیا جتنی اس نے میند کی وکلا میں اور امنان خان صاحب کے ساتھ جس جورت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ ملٹری کورٹی کی کسٹڈی میں ہیں تو حسان نیازی کے بارے میں جو شیخ رشید صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نوجمان اللہ تعالی نے اس کو تھوڑا سا بچایا ہے اس کی جان چلی جاتی یعنی اس حد تک وہ جورت سے آگے وہ امنان خان کا دفاع کر رہا تھا آگے لڑ رہا تھا کہ تھوڑا سا وہ بچا ہے اور میں نے اللہ تعالی کے شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی ہے اس کی جان جاتے جاتے بچی ہے اس حد تک حسان نیازی جو ہے وہ آگے بہادری سے جورت سے لڑ رہا تھا تو یہ مطلب جو پارٹی کے نہیں جو امنان خان صاحب کی یعنی پارٹی میں تو اس طرح شیخ رشید صاحب نہیں تھے وہ بھی گوائی دیتے ہیں حسان نیازی صاحب کے حوالے سے امنان خان صاحب کو یہ ہوتا تھا کہ زبیر نیازی کیونکہ میرا عزیز ہے رشتدار ہے تو یہ نہ لگے کہ میں اپنے رشتدار ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی ٹکٹ دیتا ہوں یا اس کو پارٹی میں کوئی مطلب اوپر لا رہا ہوں تو اس پہ کافی امنان خان صاحب ڈسٹارپ ہوتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا یہ تاثر جائے کہ امنان خان اپنی رشتداروں کو نواز نہیں ہے تو اور اسی وجہ سے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ امنان خان صاحب کو بہت زیادہ کہا گیا کہ آپ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ کچھ چیزیں دے دیں ان کے بالے کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گوھر صاحب کو انہوں نے چیرمن بنایا ہے تو وہ اپنی فیملی میں سے وہ کسی کو کوئی پلٹیکل رول نہیں دینا چاہتے گوھو کہ ان کی بہن جس طرح سے اپنے بھائی کے لیے ان کی بہنیں جنگ لڑ رہی ہیں تو یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ کس طرح سے بہنیں جو ہیں وہ جرت اور بہادری کے ساتھ مضبوطہ صاحب کے ساتھ بھائی کی جنگ لڑ رہی ہیں تو زبیر نیازی صاحب ان کے حوالے سے جب ایک انہوں نے زمینی الیکشن لڑا یاسمین راشد صاحبہ کا الیکشن تھا اور انہوں نے جس طرح سے اس میں سارے کردار دا کیا تو یاسمین راشد صاحبہ نے جا کے امران صاحب کو کہا کہ کیا زبردست اس نے جنگ لڑی ہے زبیر نیازی نے کمال کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اب میرے نیچے اگلا الیکشن یہی لڑے گا ایم پی ایک سیٹ پہ تو میں سے لڑواؤں گی اس کے بغیر تو آپ یہ الیکشن مطلب نہیں جیتا جا سکتا جتنا یہ زبردست یہ نوجوان ہے اور جتنی اس نے محنت کیا ہے تو خان صاحب جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے خوش ہوئی ہے کہ وہ میرٹ پہ پورا اتر آیا ہے زبیر نیازی یعنی امنان خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ تاثر جائے کہ وہ کسی کو اس وجہ سے کوئی وہ ٹکر دے رہے ہیں یا اوپر لا رہے ہیں کہ وہ ان کا ریلیٹیو ہے حسان نیازی دیکھ لیں کتنی قربانیت نہیں حسان نیازی نے مجھے ایک بار شیخ رشی صاحب نے کہا کہ حسان نیازی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو یہ شاید بات ہے جب یہ لانگ مارچ کی بات ہے یہ پتہ نہیں کون سا موقع تھا جب ابھی حسان نیازی اتنا پی ٹی آئی میں اوپر نہیں تھا مطلب یہ تو ابھی پچھلے ایک سال میں حسان نیازی بہت اوپر آیا جتنی اس نے میند کی وقلہ میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جس جرت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ ملٹری کوٹی کے سٹڈی میں ہیں تو حسان نیازی کے بارے میں جو شیخ رشی صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نوجوان اللہ تعالی نے اس کو تھوڑا سا بچایا ہے اس کی جان چلی جاتی یعنی اس حد تک وہ جرت سے آگے وہ عمران خان کا دفاع کر رہا تھا آگے لڑ رہا تھا کہ تھوڑا سا وہ بچا ہے اور میں نے اللہ تعالی کے شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی ہے اس کی جان جاتے جاتے بچی ہے اس حد تک